اسلام علیکم پاکستان ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے کیا غلطیاں کرتے ہیں ایڈیٹ کب تک ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے اور ایکسپیرینس وغیرہ آپ کو لے جا کر میں ویب سائٹ پہ تمام تفصیلات آپ کو بتانے جا رہا ہوں آئیے جو سکیل سات سے پندرہ تک کی ویکنسیاں ہیں ان کی پہلے تفصیلات جان لیتے ہیں اسامیو میں جونئر پیٹرولنگ آفیسر جو سات سکیل ہے ایکیس سو ویکنسیاں ہیں اسسٹینٹ پندرہ سکیل ہے چار ویکنسیاں سٹینو ٹائپیسٹ چار چودہ سکیل ہے پینتیس ویکنسیاں فوٹوگرافر تیرہ سکیل ہے چھیالیس ویکنسیاں اپر ڈیویزن کلرک تیرہ سکیل ہے اکتیس ویکنسیاں فیلڈ اسسٹینٹ گیارہ سکیل ہے ایک ویکنسی ہے لوہر ڈیویزن کلرک گیارہ سکیل ہے ستتر ویکنسیاں اور پیرامیڈیکل سٹاف سات سکیل ہے دس اپریل کر دی گئی ہے آئیے آپ کو ingp.gv.p کے پر لیے چلتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے ڈسکرپشن میں لنک جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ویب سائٹ سامنے آ جاتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ لوڈڈ ہوتا ہے اس کی لیے تو ایک تو آپ نے اپنا انٹرنیٹ سپیڈ تیز کرنی ہوتی ہے یعنی تیز سپیڈ والی انٹرنیٹ اور دوسری یہ کہ آپ کا جو ای میل ایڈریس ہے وہ اس کا پاسورڈ آپ کو یاد ہوا ہوا ہونا چاہیے اور تیسرا آپ کہتے ہیں اکثر مجھ سے بھائیوں نے رابطہ کیا ہے کہ اس میں experience کی ضرورت ہے تو بھئی اس میں کچھ ایسی ویکنز ہیں جن کے لیے experience کی ضرورت ہے otherwise majority کے لیے nil experience ہے constable junior patrol officer اس کے لیے دیکھیں experience zero years لکھا ہوا ہے باقی تفصیلات میں نے پہلی اس پر ویڈیو بنائی ہے وہ تفصیلات آپ وہاں پر جان سکتے ہیں assistant جو کہ پندرہ scale ہے اس کی لیے zero frequency sorry zero experience درکار ہے اسی طرح next آتے ہیں سٹینو ٹائپیسٹ کی طرف سٹینو ٹائپیسٹ کیلئے بھی zero experience ہے photographer کیلئے تین سالہ experience ہے اسی طرح upper division clerk کیلئے zero experience یعنی کہ fresh لوگ apply کر سکتے ہیں اسی طرح field assistant کیلئے zero experience ldc کیلئے zero experience paramedical staff کیلئے zero experience آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو سکرین پہ آ جاتا ہے کہ یہ تو تجربہ مانگ رہے ہیں تو یہ دوسرے field والوں کیلئے ہیں ٹھیک ہے جی ایک تو اس بات پہ آپ اپنے کان کھول کے رکھیں دوسری بات کہ آپ کا جو gmail id ہے وہ function ہونی چاہیے اور اس کا password آپ کو یاد ہونا چاہیے اور internet آپ کا تیز ہونا چاہیے اگر آپ نے id پہلے سے بنائی ہوئی ہے تو login پہ آپ کلک کریں گے نہیں بنائی ہے تو sign up پہ کلک کریں گے لیکن یاد رکھیں کہ یہ apply اگر آپ رات دس بجے سے لے کے صبح کے چار بجے کے دوران کریں گے تو ایک تو internet تیز ہوگا اور دوسرا اس وقت domain پہ کوئی خاص رش بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ اس وقت apply انشاءاللہ کہ بہت زبردست طریقے سے کر پائیں گے یہ interface سامنے آ گیا password دیکھیں sign in sign in پہ چلے جائیں otherwise آپ کو sign up کرنا پڑے گا میں نے sign up پہ کلک کر دیا ہے اور countdown شروع ہے 30 منٹ کے اندر اندر آپ sign up کریں گے candidate sign up یہ دیکھیں candidate sign up اور پھر اپنے شناختی card number email address password وغیرہ دیکھ کر آگے بڑھیں گے جب آپ sign up پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی email address پہ جو آپ کا account activation code ہے وہ آ جاتا ہے وہ آپ وہیں پہ کلک کریں activate account اور پھر آپ واپس آ جاتے ہیں اسی portal پہ جہاں پہ آپ نے sign in کرنا ہوتا ہے تو sign in کا جو portal ہے وہ میں دکھا رہا ہوں اس کو آپ sign in اور login دونوں نام دے سکتے ہیں آپ login کریں اپنا جو شناختی card number ہے gmail کی ID اور password دے کے اپنی personal معلومات آپ provide کریں گے تو انشاءاللہ کوئی غلطی اس میں نہیں ہوگی لیکن اس کے لئے جو conditions میں نے بتائی ہیں ان conditions پر پورا اترنا ضروری ہے 10 апریل تک آپ لوگوں کے پاس کافی وقت ہے جتنے زیادہ لوگوں کو آپ بتا سکتے ہیں بتائیں کیونکہ آپ بالکل free میں ان کے لئے apply کریں گے کوئی خرچہ آپ پہ نہیں آئے گا اور experience بھی اس کے لئے zero ہے جو کہ بات میں نے آپ لوگوں کے لئے بتا دی کہ national highways and motorway police کے لئے تجربی کی ضرورت نہیں ہے جو uniform اور non uniform اسامیہ ہیں apply کے دوران اگر آپ کو کوئی دقت پیش آتی ہے تو comment section میں آ کر آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ i will try my level best to help you have a nice day موسیقی